ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایجی ٹیوٹوریل تو دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سمال فرنڈز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں میں نے سمال فرنڈز کے دونوں کنسپٹ بتایا تھے ایڈ آرڈر اینڈ لیس آرڈر ایڈ میں ہم نمبرز کو کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ سیکھا تھا ہم نے وہ لیس آرڈر میں سیکھا تھا کہ نمبرز کو لیس کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں آج میں آپ کو so today i will teach you new concept that is big friends these are big friends and big friends ہوتے ہیں 10 تک means big friends میں ہم 10 use کرتے ہیں جیسے سمال فرنڈز میں 5 use کرتے تھے تو ایسے ہی big friends میں ہم 10 use کریں گے تو big friends جو big friends ہوتے وہ کونسی کونسی نمبرز کی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آج سکھاؤں گی تو چلیے کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے friends اب one کا friend ہے یہاں پر 9 تو آپ نے دیکھا تھا کہ one کا friend جو small friend میں تھا وہ 4 تھا but وہ small friend تھا تو یہاں پر big friend کیا ہوگا 9 one کو جب ہم 9 سے plus کرتے ہیں تو وہ 10 بنتے ہیں it means one کا friend کیا ہوگا 9 two کا friend ہوگا 8 three کا friend ہوگا 7 four کا friend ہوگا 6 five کا 5 six کا friend ہوگا 4 اور پھر یہ reverse ہو جائیں گے seven کا friend ہوگا 3 eight کا friend ہوگا 2 and nine کا friend 1 دیکھیں یہ ہے big friends آگے ہم کرتے ہیں big friends کو ہم کیسے use کرتے ہیں ان کے formula کیا ہوتے ہیں سو سے پہلے ہم کریں گے add order add order means جب ہم نے کسی نمبر کو add کرنا ہے اگر ہم اس میں big friend لگا رہے ہیں تو ہم کونسا formula لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہے add one اب add one ہے one کو add کرنے کے لئے one کا friend دیکھیں گے پہلے اگر ہم small friend نہیں لگا پا رہے ہیں تو ہم big friend کی use help سے big friend کو use کر کے ہم solve کریں گے sum کو and اس کا formula ہوگا minus 9 plus 10 10 اس لئے آیا ہے کیونکہ ہم big friends میں میں نے آپ کو بتایا تھا 10 use کرتے ہیں اور one کا friend ہوتے ہیں 9 تو ہم کیا کریں گے one کا friend 9 minus کر کے 10 کو add کر دیں گے next number ہے 2 add 2 2 کو add کرنے کے لئے minus 8 plus 10 کیونکہ 2 کا friend ہوتا ہے 8 and اس میں big friend میں ہم 10 use کرتے ہیں تو 2 کا friend بنے گا 8 and formula اس کا بنے گا minus 8 plus 10 3 کو add کرنے کے لئے minus 7 plus 10 کریں گے کیونکہ 3 کا friend 7 ہوتا ہے 4 کو add کرنے کے لئے minus 6 plus 10 کریں گے 5 کو add کرنے کے لئے minus 5 plus 10 کریں گے 6 کو add کرنے کے لئے minus 4 plus 10 کریں گے پھر 7 کے لئے minus 3 plus 10 کریں گے add 8 کرنے کے لئے minus 2 plus 10 کریں گے add 9 کرنے کے لئے minus 1 plus 10 کریں گے تو یہ ہے small friends sorry یہ ہے big friends add order کہ ہم نے 1 to 9 numbers کو کیسے add کرنے اور ان میں کونسا formula لگانے تو آپ اس کا screenshot لے کے بھی اس کو revise کر سکتے ہو میں آپ کو یہاں پر show کر رہی ہوں یہ پورا table تو چلیے اب ہم کرتے ہیں big friend and minus order دیکھیں یہاں پر لکھیں formula minus order یعنی جب ہم big friend use کر رہے ہیں تو minus اگر ہم نے کسی number کو کرنے تو big friend کی help سے کیسے اس number کو solve کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہے add کر دیں گے یعنی formula بنے گا minus 10 plus 9 next add کرتے ہیں less order میں ہم کرتے ہیں جب ہم نے کسی number کو minus کرنا ہے تو ہم نے 10 کو minus کرنا ہے 10 is a big number and add کرنا ہے جس number کو minus کرنا ہے اس کے number کو add کر دیں گے تو یہ ہے big friend یہ چارٹ بنائے big friend کا آپ اس کو screenshot لے کے اس کو revise کر سکتے ہو اور جیسے ہم نے small friend کیے تھے ان کو ہم نے کیسے use کرنا تھا وہ آپ ہمیں last ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے بیگ فرینڈ کو ہم کیسے use کرتے ہیں اور next ویڈیو میں آپ کی worksheets کیسے solve کرنے میں وہ بتاؤں گی اور worksheets میں share بھی کروں گی وہ سکتے ہو screen shot لے سکتے جیسے بھی آپ practice کرنے چاہو ویسے کر سکتے ہو تو ملتے ہیں next ویڈیو میں یہ تھے big friends i hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے